بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل ٹویٹا کرولا ل ایکس این اٹھاسی کا پروجیکٹ دو ہزار تیس کا جو کہ آپ جانتے ہیں ہمارے چینل پر ہے اور اس کی اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں گاڑی کو پینٹ ڈالا جائے گا اور پینٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کی علاوہ اور بہت ساری انفارمیشن ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نیو ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تو ٹویٹا کرولا ایٹی ایٹ ریسٹوریشن پروجیکٹ جو ہے دو ہزار تیس کا اس کی قسط نمبر آٹھ میں ہم آ چکے ہیں قسط نمبر آٹھ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم گاڑی کو پینٹ ڈال رہے ہیں اور وائٹ کلر کا اسے پینٹ ڈالنا ہے اس کے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ اسے اسطر ڈالا جا چکا ہے جسے پرائمر بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد اس میں جو پینٹ کا پروسس ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے پینٹ پروسس میں سب سے پہلے اسطر کو مانجا جاتا ہے اور مانجنے کے بعد جہاں پر اس میں چھوٹے مٹھے ٹک ہوں تو وہ لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب اسطر کو ریگ مار کیا جاتا ہے مانجا جاتا ہے تو اس کے بعد پینٹ کا پروسس شروع کیا جاتا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس پینٹ کا جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ کتنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کونسی کولٹی کا پینٹ ہے تو جناب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کو پینٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس گاڑی کو اندر دکان کے شاپ کے اندر جو ہے وہ پینٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ باہر جو ہے موسم بہت زیادہ خراب ہے اور موسم جو ہے وہ بارش والا بنا ہوا ہے بارش والا موسم بنا ہوا ہے بارش نہیں ہے تو لہٰذا احتیاطا جو ہے گاڑی کے اندر انجن وغیرہ موجود نہیں ہے تو پھر اسے دکان کے اندر دوبارہ اگر بارش لگ جاتی تو اسے اندر کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا تو اس ہو جانسے گاڑی کو شاپ کے اندر ہی پینٹ ڈالا جا رہا ہے یہ جو پینٹ ہے یہ آپ وہ آئی سی آئی نیکسا کا پینٹ ہے یہ اور یہ جو ہے تقریبا اس ٹائم میں پر لیٹر ساڑھے چھ ہزار روپے چھ ہزار ساتسو روپے پر لیٹر کے حساب سے یہ ملتا ہے اور اس ایک گاڑی کے اوپر باہر کی طرف سے دیڈ کوارٹر پینٹ جو ہے دیڈ کوارٹر سے مراد کے دیڈ لیٹر پینٹ جو ہے وہ کافی ہے ڈیڈ لیٹر پینٹ میں یہ تین کوٹ کمپلیٹ پینٹ بھی ہو جائے گی اور اس میں تھوڑا بہت پینٹ بچ بھی جائے گا اس کے جو باہر کی طرف سے ہے اس کی دونوں سائیڈیں ڈگی چھت بانٹ اور دونوں بمپر جو ہیں یہ سارے پینٹ ڈیڈ لیٹر میں ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ تین کوٹ یہ بلکل آسانی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا اس پینٹ میں آپ کو ایک ڈیڈ لیٹر کے لیے آپ کو ایک کوپی جو ہارڈنر کی ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اور ایک آدھی کوپی جو ہے وہ آپ کو لیکر کی چاہیے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ تھینر کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو تھینر کم از کم دو لیٹر چاہیے تو پہلے کوٹ میں رنگ جیسا کہ آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ گاڑا ڈالا جاتا ہے دوسری ویڈیو میں جو ہے دوسرے کوٹ میں سوری ویڈیو مو سے نکل گیا دوسرے کوٹ میں جو ہے گاڑا رنگ کو مزید پتلہ کیا جاتا ہے تھوڑا سا ہارڈنر اور تھینر اس میں اور مزید ڈالا جاتا ہے اور تیسرے کوٹ میں اس میں کلیر کوٹ بھی کہتے ہیں لیکر بھی کہتے ہیں وہ ڈال کر اسے کمپلیٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے کمپلیٹ فائنل کر دیا جاتا ہے تو ٹویٹر کرولا اسی ویڈیو میں پینٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد اگلی اپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی فٹنگ جو ہے وہ بھی ہوگی اس میں جو فوٹ بورڈ ہیں وہ بلیک کلر کے کرنا ہے جبکہ اٹھاسی میں جو لیمیٹڈ گاڑیاں ہیں ان میں سارا کچھ وائٹ ہوتا ہے جو انلیمیٹڈ گاڑیاں ہیں اس میں جو ہے یہ جو دروازوں کے سنٹر میں جو گولے ہوتے ہیں یہ بلیک ہوتے ہیں اس کی جو ہاتھ کی جسے ہینڈل جسے گاڑی کھلتی ہے دروازہ کھلتا ہے ہینڈل تو یہ بلیک کلر کی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بمپروں کے درمیان ایک بلیک کلر کا پٹا ہوتا ہے تو وہ جو چیز ہے وہ اس میں ہم نہیں کر رہے ہیں ہم اسے ٹوٹل وائٹ کر رہے ہیں اور اس کی جو صرف دروازوں کی اوپر والی لڑے ہیں اسے جو ہے وہ کیا جائے گا بلیک کیا جائے گا تو گاڑی کو پینٹ کیا جا چکا ہے قسط نمبر آٹھ میں ٹویٹا کرولا ریسٹوریشن اٹھاسی کی جو ہے دوہزار تیس کی ہمارے اس چینل کی تو وہ قسط نمبر آٹھ کی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو پینٹ کیا جا چکا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ فرکشاپ اللہ نکھے بان